امام علی علیہ السلام کی خدوت میں ایک شخص آکے عرض کرنے لگا یا علی رمضان میں وہ کونسا عمل ہے جس عمل کے بدلے اللہ انسان کو جنت کی زمانت دے دیتا ہے اور اس کو دنیا و آخرت میں وہ مقام دیتا ہے جو کسی بھی نیکی سے نہیں ملتا بس 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 جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو انسان رمضان میں اپنی کسی روٹھے ہوئے دوست یا رشتدار کو مناتا ہے تو اللہ اس انسان کے دونوں جہان روشن کر دیتا ہے اور اپنے فرشتوں سے وعدہ کرتا ہے کہ اس نے میرے رحمت کے مہینے میں اپنے عزیز و اقارب و دوستوں کی پرانی باتوں کو معاف کر دیا اے میرے فرشتوں اس کے تمام گناہ معاف کر دو اور اس کے مقدر میں دنیا و آخرت کا وہ مقام لکھ دو جس کا کوئی مثال باقی نہ ہو اے لوگو جب بھی رمضان آئے تو اپنے روٹھے ہوئے دوستوں اور رشتداروں کو منایا کرو کیونکہ جو انسان رمضان کے مہینے میں اپنے رشتداروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ بھی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جو انسان رمضان کے مہینے میں اپنے روٹھے ہوئے دوستوں کو دوستی کا ایک نیا موقع دیتا ہے تو اللہ اس انسان کے مقدر میں دنیا کی عظیم کامیابی لکھ دیتا ہے تو نیک اچھی اور خاندانی لڑکی یا نیک اچھا اور خاندانی لڑکا شادی کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی مہبانشائی.com پہ آکے اپنا فون فل کروائیں اور اپنے لیے اچھا رشتہ حاصل کریں اللہ حقی کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسئلک اور مذہب کے لا تعداد رشتے موجود ہیں وہ لڑکیاں جو شوہر کی عزت کرنا جانتی ہیں یا وہ لڑکے جو عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں گھر کو سنبھالنا جانتے ہیں مجھے امید ہے آپ کے لیے اس قسم کے رشتے مہربانشائی دفتر کے پاس ضرور میسر ہوں گے اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں یا کسی بھی مسئلک سے آپ کا تعلق ہے اللہ حقی کرم سے ہمارے پاس مختلف مسئلک کے مذہب کے مختلف ممالک کے رشتے مہربانشائی دفتر میں پہلے سے ہی موجود ہیں تو ابھی ہمارے نمبر پہ کال کریں اور اپنے لئے اچھا رشتہ حاصل کریں آپ اپنے لئے اچھا رشتہ ہماری اپلیکیشن مہربانشادی اس پہ بھی فارم فلکر کر کے حاصل کر سکتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے